پہلی گولی جو مجھے لگی دائیں ران پہ اور اس کے وجہ سے میرے دائیں ران کی ہڈی بھی ٹوٹی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ان کا بہت ہی اچھا مطلب کہ سب کچھ اور آئے ٹو زڈ ان کے خرچے بھی ان کے جو ہائے سینئر لیڈرشیپ ہے وہ ان کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود بھی تھی اور سب کچھ ان کے لیے وہ ہی ان کے سینئر لیڈرشیپ کر رہی تھی ہم اتنی قربانیاں دے رہے اور آپ لوگ صرف دعا کی زہمت بھی نہیں کر رہے ورکر کی کوئی ویلیو نہیں ہے بس یوز کرو ٹیشو کے طرح پھر پہنگ دو اسلام علیکم ناظرین دامان ٹیوی سے تیمور اقبال آپ کی خیلطت میں حاضر ہے ناظرین ایک بڑی افسوس ناک خبر کے ساتھ آپ کی خیلطت میں حاضر ہوئے ہیں اپٹ آباد میں جدون پلازا پہ ایک پی ٹی آئی کے ریلی نکالی گئی جو کہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکالی گئی تھی اسی کے ساتھ اسی وقت پر ایک نون لیگ کی طرف سے بھی ریلی نکالی گئی جو کہ وہیں آپس میں ان کی برابری ہو گئی اور وہاں فائر ہوا جو سیدھا آکے محمد رزوان کو لگا اور یہ وہاں عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ٹائگر تھے سپورٹر تھے ووٹر تھے یہ واقعہ کیا تھا ان سے جانتے ہیں محمد رزوان ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم محمد رزوان یہ بتائیے گا یہ واقعہ کیا تھا اور یہ کیسے پیش آیا علیکم السلام تیمور بھائی سب سے پہلے آپ کا میں بہت شکر ازار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے یہ تو ایکچولی گیارہ اپریل کا واقعہ تھا پی ٹی آئی کے وہاں کے لوکل جو وہاں سے کال آئی تھی ایک اتجاج کی تو دوسری طرف سے ان کے بھی نون لیگ والوں کی بھی اتجاج تھا تو یہاں پہ ایک جگہ جہاں وہاں کے این اے سکسٹین کا اپنا گھر ہے جو وہاں کے لوکل ایمینے ہے علی خان جدون اس کا پلازہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی کے ورکر جمع ہوا تھے دوسری طرف سے نون لیگ کے ورکر بھی آئے اور وہاں پہ جڑپ ہوئی تو اسی جڑپ میں مجھے پہلی گولی جو مجھے لگی دائیں ران پہ اور اس کے وجہ سے میرے دائیں ران کی ہڈی بھی ٹوٹی اور اس کے بعد پھر میں اٹارہ دن وہاں پہ ایوب میڈیکل میں ایوب میڈیکل آسپیٹل میں ماں پہ ایڈمیٹر تھا ایکچولی وہاں پہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا ہم نے اس کے خلاف اف آئی آر بھی کیے تو اف آئی آر میں پھر اس کو اس کی جو بی بی ای تھی وہ کینسل ہو گئی تھی دو تین دن جیل میں رہا لیکن ان کے جو نولی کے ہائی آہ وہ ہے جو ان کی لیڈرشیپ ہے ان کو فل سپورٹ اس بندے کو حاصل تھی دو تین دن کے بعد وہ جیل سے رہا بھی ہو گیا اور ابھی گوم رہا ہے مطلب کہ کوئی ہمارا کوئی پرسانحال نہیں ہے اور ان کا بہت ہی اچھا مطلب کہ سب کچھ ہو رہا ہے ایٹوزیڈ ان کے خرچے بھی ان کی جو ہائی آہ سینئر لیڈرشیپ ہے وہ ان کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود بھی تھی اور سب کچھ ان کے لیے وہ ہی ان کی سینئر لیڈرشیپ کر رہی تھی گلہ تو اسی بات پہ ہوتا ہے جس جگہ پہ مجھے گولی لگی تھی اس جگہ پہ دس پندرہ دن بعد اسی کا جلسہ تھا اور ان کے جو وہاں پہ لوکل کیادت تھی علی خان جدون اور مشتاغنی اس کو اس بات کی وہ بھی تھی پورا معلومات بھی تھا کہ اس طرح واقع ہوئے انہوں نے وہاں پہ صرف بیمار پورسی کے لیے یا صحتیابی کے لیے اسی جلسے میں ہمارے لیے دعا بھی نہیں کیے تو اسی طرح تھوڑا گلہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی قربانیاں دے رہے اور آپ لوگ صرف دعا کی زحمت بھی نہیں کر رہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ بس ایک انقلاوی پارٹی کے ساتھ جا رہے اور ہمارے پوچھنے والے بھی ہمیں کچھ ہو جائے تو اس طرح کا ہماری لیڈرشیپ ہمیں ہر موڑ پہ ساتھ دے گی لیکن شاید ہم غلط تھے یہاں پہ اصل ورکرز جو قربانیاں دیتے ہیں ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے اور عام لوگ جو بس ایک ہی جگہ ایک ہی وارٹوگراف کے لیے اتنے اچھلتے ہیں ان کی بہت زیادہ ویلیو ایجز تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ ٹی آئی کی کیا سٹریٹیجی ہے کیا کیا کر رہی ہے بس مجھے یہ ایک بات سمجھائی کہ ان کے پاس ورکرز کی کوئی ویلیو نہیں ہے بس یوز کرو ٹیشو کے طرح پھر پہنگ دو تو میرے خیال میں ہم سب کو اب تھوڑا موتات رہنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں علیہ امین خان یہاں تو تقریبا پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے اور انہاں سب کو ہم نے انڈیکارڈ بتایا بھی ہے انیتا محسوس جو ہماری وہاں کی لوکل ایم پی اے سوہت وزیرستان کو ان کو بھی انڈیکارڈ ہم نے سب کچھ بتایا ان کو پتہ بھی ہے لیکن وہ کہہ رہے آ جائیں گے کل آ جائیں گے مطلب ان کے پاس صرف ایک ورکر کو پوچھنے کے لئے بیمار پورسی کا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم آئے اور اس کا پوچھ لے یوز کرنے کے بعد کم از کم پوچھ لیا کرے اتنا بھی تو ورکر کا حق بنتا ہے کہ وہ اتنی قربانیاں دیں تو آپ لوگ تھوڑی زہمت کیا کرے پوچھ لیا کرے بیمار پورسی کیا کرے اس سے دوسرے کو تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے اور کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ سینئر لیڈرشپ ہیں تو آگے وہ پھر اسی طرح کوپریٹ کرتے رہے تھے پارٹی کے ساتھ لیکن اگر اس طرح چلتا رہا کہ گولیاں لگتی رہی ہو وہ پوچھتے نہیں ہے تو پھر اس طرح تو نہیں چلتا ہے کوئی بھی چیز دل ٹوٹا ہے اس طرح ہے کہ اب وہ جھوٹیاں تسلیح دل کو دیتے دل تو ظاہر سی بات ہے ٹوٹا ہے کیونکہ دو مہینے سے بیٹ پر پڑھا ہوں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی تک گولی بھی اندر ہے اور ہڈیو بھی ٹوٹی ہوئی ابھی تک تو وہ آپریٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ اندر توڑا جرسیم تھا تو ابھی پچیس جون کو پھر یہ چیک اپ کے لیے جاؤں گا تو اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے کہ اللہ کرے جتنا جلدی ہو سکے کہ پھر علاج ہو جائے لیکن مشکل ہے چار پانچ مہینے تک ابھی پھر بھی بیٹ پہ رہیں گے مجھے تو کوئی پوچھنے تو دور کی بات ٹیلی فون ایک رابطہ بھی کسی نے نہیں کہا اور ہم نے سب کو بتایا بھی ہے سب کو ٹیلی فون ایک رابطہ کبھی زہمت نہیں کی دوہزار اٹھارہ سے لے کر ابھی تک یہ دوہزار بائی تک پی ٹی آئی کے وجہ سے مطلب پی ٹی آئی کے ریلیو میں پی ٹی آئی کے الیکشن کمپین میں ہمارے ساتھ تین واقعہ پیش آئے جس میں ایک واقعہ میں میرے والد صاحب کو چار مہینے ساڑھے چار مہینے جیل تھا لیکن ابھی تک کسی نے کوئی زہمت نہیں کی پوچھنے کی تو یہی سارے یہ بات ہے جیل کاٹی چار مہینے ان کے والد صاحب نے اور یہ وہ قربانیاں تین قربانیاں انہوں نے دوہزار اٹھارہ سے لے کے ابھی دوہزار بائیس تک انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے دیئے اور ابھی بھی ان کا جذبہ یہ ہے کہ آئندہ بھی ہم آپ کو پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ملیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہیرو ہیں یہ وہ ٹائگر ہیں جن کو عمران خان کو خود بلانا چاہیے تھا اور اپریشیئٹ کرنا چاہیے تھا اور حوصلہ افضائی کرنی چاہیے تھی جیتو ناظرین محمد رزوان ہمارے ساتھ موجود تھے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جلتی ان کی صحت ابھی کی طرف پہنچائے آج کی ریپورٹ سے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دامان ٹی وی فالو کرتے رہے ہیں اللہ حافظ ناظر